آئیے ہم وراب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواہنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صلاة و سلام کا نظرانے محبت پیش کریں اور پڑھیں باوازے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا یہ بیعک وقت حمد بھی ہے اور نات بھی ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا یا رسول اللہ تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا اور کون تم سا آیا کوئی تم سا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تفیہ قدم ہے عجب نشانِ عاظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افصل آیا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا سبحان اللہ یہ آپ کا جلسہ مدرسہ فیض القرآن کے زیر انتظام ہے یہ حضرت کی کوششیں ہیں جو عبداللہ میاں صاحب ہیں اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے کیا انہوں نے یہ کوششیں کی مشقتیں برداش کی اور ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے کا موقع ان کے ذریعے ملا ہے سرکار فرماتے ہیں داعی للخیری کفائی لی خیر کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا کہ خیر کے کام کرنے والے کو سواب ملتا ہے تو انہیں یہ محنتیں مشقتیں کرنے کا بھی سواب ملے گا یہاں بیٹھنے کا بھی سواب ملے گا سننے اور سنانے کا بھی سواب ملے گا اور ہم جتنے لوگ کلمات خیر اپنی زبانوں پر جاری کریں گے یا سنیں گے ان سب کی برابر بھی انہیں سواب ملے گا اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے بلندی عطا فرمائے دین کا مضبوط قلعہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو برائے حضرت نے مجھے یہ عنوان دیا تھا کہ میں قرآن عظمت قرآن کے حوالے سے بلوں تو میں کوشش کروں گا کہ یوں تو یہ بہت وسیع موضوع ہے بہت کچھ اس پر بولا جا سکتا ہے لیکن سامعین کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ ویسا ہی سننا پسند کرتے ہیں تو میں پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں اب آپ کے ذوق سمع کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں جو کچھ بولوں گا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا نہ آئے تو پھر بھی مہمان کی دل جوئی کے لیے تھوڑا سا آپ خیال لکھیں درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انشاءت فرمایا لو انزلنا ہاظا القرآن على جبل اگر اس قرآن کو ہم دنیا کے کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیتے لَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّن خَشِيَتِ اللَّهِ اے مخاطب ضرور تم دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعًا چھکا ہوا متصدعًا پھٹا ہوا من خشیت اللہ اللہ کے در سے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے اگر اس قرآن کو جو قرآن ہمارے اور آپ کے آتا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اللہ فرما رہا اگر اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ قرآن کا بار نہیں سمال پاتا قرآن کی عظمت اور اس کا جو جلال ہے اسے وہ برداشت نہیں کر پاتا لہٰذا وہ بار قرآن سے جھک جاتا اور اللہ کی خوف سے اس کے ڈر سے پارا پارا شک سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سرکار کتنے طاقتور ہیں کتنے بہادر ہیں اللہ نے انہیں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی پہاڑ میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں ہے یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ سرکار علی صلی اللہ و تسلیم پر یہ قرآن نازل کیا گیا لیکن سرکار علی صلی اللہ و تسلیم کے جسم کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہوا ہے ماذا اللہ بلکہ تمام آزا صحیح و سالم رہی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے جو بوجھ دنیا کا کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا جس بار کو دنیا کا کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا چاہے وہ پہاڑ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو کتنی بھی صلاحیت اس کے اندر کیوں نہ ہو لیکن اتنی طاقت اس کے اندر نہیں تھی کہ قرآن کے بوجھ کو سمال سکتا قرآن کے بار کو برداشت کر سکتا لیکن یہ ہمارے آقا ہیں یہ حضور تاجار مدینہ ہیں اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت اطاف فرمائی ہے کہ پورا قرآن اللہ نے ان پر ناصل کر دیا لیکن سرکار کے جسم کا کوئی عزم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ قرآن کونفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ پہاڑ بہت مضبوط ہوتا نا ٹیلے جو پہاڑ ہوتے ہیں ریت کے تھوڑی نہیں ہوتے ہیں ٹیلے کچھ تھوڑا بہت اکٹھا ہو جاتا ہے تو قادرہ دیاتا ہے ریت کا ٹیلہ لیکن پہاڑ بہت مضبوط ہے اور کسی ایک پہاڑ کا نام نہیں لیا گیا کہ یہ والا پہاڑ یہ والا پہاڑ یہ والا پہاڑ اللہ جبل آیا ناکیرہ فرمایا گیا ہے کوئی بھی پہاڑ دنیا کے کسی بھی پہاڑ پر اگر قرآن نازل کر دیا جاتا تو دنیا کا کوئی پہاڑ بارے قرآن کو برداشت نہیں کر پاتا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے برداشت کا اتنا مابدہ نہیں ہے جتنا کی طاقت و صلاحیت ہمارے آقابے ہیں بے شک سبحان اللہ آپ اور دیکھیں آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا کون سی غار میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وحی کا جو آغاز ہوا سرکار کہاں تشریف فرما تھے غارِ حرامِ ترکار علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جبریلِ امین آتے ہیں اور جبریلِ امین نے سرکار کی بارگاہ میں عرص کیا اقرآ پڑھئے تو سرکار نے اشارت فرما مان عبیقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو جبریلِ امین نے آپ کی کولیا بھر کے یعنی اپنے بازووں میں آپ کو لے کر اپنی طاقت بھر آپ کو دبایا اور دبانے کے بعد میں پھر آپ کو چھوڑا اور پھر کہا اقرآ پڑھئے سرکار نے کہا مان عبیقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبریل ایمین نے پھر اپنے بازووں میں لیا اور لینے کے بعد میں پھر آپ کو دبایا اور دبانے کے بعد میں پھر چھوڑا لیکن سرکار علی صلات و تسلیم سے پھر کہا گیا آپ نے نہیں پڑھا کیونکہ جبریل ایمین کہہ رہے تھے اقرا صرف اقرا کہا تو سرکار میں نہیں پڑھا لیکن جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک اللہ خلق آپ پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے تو جیسے رب کا نام لے کر پڑھنے کو کہا گیا تو سرکار نے پڑھنا سکتا ماشاءاللہ سبحان اللہ اس میں کئی باتیں سمجھ رہے کی ہیں لیکن جو ابھی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سرکار کتنے طاقتور ہیں سرکار کو اللہ نے کتنی صلاحیت اتا فرمائی ہے جبریل ایمین کی طاقت کو کیا آپ کم سمجھ رکھیں جبریل ایمین کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ قومِ لوت کی تاریخ پڑھئے جب قومِ لوت پر عذاب کے لیے حضرتِ جبریل ایمین کو بھیجا گیا تو آپ نے ایک پر مارا تھا کہ زمین کو تحت السرہ تک آپ نے بھسا دیا تھا اور وہ جبریل ایمین جو اپنے بازوں میں سرکار کو لے رہے ہیں اور لینے کے بعد میں پوری طاقت سے سرکار کو بھیج رہے ہیں لیکن سرکار کی کوئی پسلی نہیں پوٹی سرکار کے جسم کا کوئی حصہ خراب نہیں ہوا ہے کیونکہ سرکار کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پیدا کیا ہے آپ سے زیادہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پیدا کیا جنہی کی طاقت سرکار اللہ تبارہ کا وطالہ نے ہمارے آپ کو عطا فرمائی ہے اس لیے تو عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ اور دوسری بات نوٹ کریں جبریل امین نے کہا اقرآ پڑھئے سرکار نے نہیں پڑھا پھر کہا اقرآ پڑھئے سرکار نے نہیں پڑھا لیکن جب کہا اقرآ بسم ربک اللہ خلق اللہ کا نام لے کر پڑھنے کو کہا تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا اس سے ہمیں درس مل گیا جب بھی پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھو کسی اور غرض سے تعلیم حاصل مت کرو کسی اور وجہ سے تعلیم حاصل مت کرو پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو گے برکتیں حاصل ہو جائیں گی اللہ کے لیے پڑھو گے عصمتیں حاصل ہو جائیں گی رفاتیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس میں برکتیں عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ صرف پڑھنے کو کہا گیا تو سرکار نے نہیں پڑھا لیکن جب اللہ کا نام لے کر پڑھنے کو کہا گیا تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا سرکار علی صلات و تسلیم کی سنت کو یاد رکھو جب پڑھو اللہ کا نام لے کر پڑھو اور اللہ ہی کے لیے پڑھو کوئی بھی علم حاصل کرو جب نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں انجینئر بن رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے بن رہا ہوں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بن رہا ہوں ماشتر بن رہا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بن رہا ہوں بنے گا ماشتر اور اسے یہ بننا یعنی ماشتر کے لیے محنت کرنا انجینئرین کے لیے محنت کرنا یا ڈاکٹریت کے لیے محنت کرنا جس کام کے لیے بھی یعنی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریں گے جس کام کو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثوابت آتا بے شک حق بات ماشاءاللہ سبحان اللہ اور دیکھیں عظمت قرآن کے تعلق سے اے ہے سبحان اللہ موٹی سی بات ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ جس علاقے میں جس علاقے کے ماننے والوں کے لیے وہ کتابیں ہیں اس علاقے کی زبان میں وہ کتابیں پائی جاتی ہیں ایک آت کتاب ایسی ہوگی کہ دو یا تین زبانوں میں وہ کتاب پائی جاتی ہوگی لیکن عام طور پر جو زبان کے ماننے والے اس کتاب کو مانتے ہیں عام طور پر وہ کتاب اسی میں پائی جاتی ہے کسی دوسری زبان میں وہ کتاب نہیں پائی جاتی لیکن قرآن کا اجاز دیکھئے قرآن کی شان دیکھئے قرآن کی عظمت دیکھئے دنیا کی کوئی ایسی زبان آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ کو قرآن نہ ملتا ہو انگلیش میں چاہیے قرآن مل جائے گا ہندی میں چاہیے قرآن مل جائے گا ملی عالم میں چاہیے قرآن مل جائے گا بنگلہ میں چاہیے قرآن مل جائے گا سنسکرت میں چاہیے قرآن مل جائے گا فارسی میں چاہیے قرآن مل جائے گا فرنچ میں چاہیے قرآن مل جائے گا یعنی دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ کو قرآن نہ مل جائے اس سے پتا چلتا ہے دنیا کی جتنی زبانہ ہیں ان تمام زبانوں کی ضرورت ہے قرآن ان تمام زبانوں کی حاجت ہے قرآن ان تمام زبانوں کے ماننے والوں کی ضرورت ہے قرآن آپ کو کائنات میں ایسی کوئی کتاب نہیں ملے گی جو ہر زبان میں دستیاب ہو لیکن قرآن کا یہ اجاز ہے کہ قرآن دنیا کی ہر زبان میں دستیاب ہے کیونکہ قرآن دنیا کی ہر زبان والے کی ضرورت ہے قرآن کے ماننے والے ہر زبان میں ملیں گے آپ کو انگریسی میں بھی انگریسی جاننے والے بھی قرآن کے ماننے والے ہیں فارسی جاننے والے بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور فرنچ جاننے والے بھی یعنی جنیا کی جتنی زبانے ہیں ان تمام زبانوں کے جاننے والے قرآن کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عیسائی اسکالر نے تو اسی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا اس نے کہا میں دنیا کی بڑی بڑی کتابیں دیکھتا ہوں میں دنیا کے بڑی بے شمار کتابوں کو دیکھتا ہوں لیکن کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے میں دیکھتا کہ وہ کسی ایک دو ملکوں میں اس کے ماننے والے پائے جاتے ہوں نہ ایسا نہیں ملتا کوئی کتاب ایسی ہوگی کہ دو چار ملکوں کے ماننے والے اس کتاب کو فولو کرتے ہوں اس کتاب کو مانتے ہوں اس کتاب کے قانون کو فولو کرتے ہوں لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کتاب کی کوئی سرحد نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی دائرہ ہے کوئی ایک خطہ ہے کوئی ایک علاقہ ہے کائنات کی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جو پوری کائنات میں دستیاب بھی ہو اور پوری کتاب پوری کائنات میں پڑھی بھی جاتی ہو اور پوری کائنات میں اس کے ماننے والے بھی موجود ہو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے اس کے لیے کوئی خطہ خاص نہیں ہے کوئی علاقہ خاص نہیں ہے بلکہ ہر علاقے میں قرآن مل جائے گا ہر علاقے میں قرآن کو ماننے والے مل جائیں گے ہر علاقے میں قرآن کو فولو کرنے والے مل جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی وقات صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحانہ دیکھیں قرآن یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے یہ خود بھی مقدس ہے اور جو اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے جو اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لے وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں حدیث پاک مایہ نبی حریرہ تکال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرآ قاہا ویاسی قبلہ ان یخلق السماواتی والارض حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے زمین و آسمان کی پیدائی سے ہزار سال پہلے سورہ تاہہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی سبحان اللہ ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن فرشتے پیدا تھے کچھ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنِ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا قَالُوا تُوبَى لِأُمَّةِ بولے بشارت ہے خوشی کی بات ہے اس امت کے لیے یُنَزَّلُوا جس امت کے لیے قرآن نازل کیا جائے گا وَتُوبَى لِيَجْوَافِدْ تَحْمِلُوا هَذَا اور بشارت کی بات ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اس قرآن کو محفوظ کریں گے وَتُوبَى لِيَلْسِنَةِ اور فرشتوں نے کہا بشارت ہے خوشخبری کی بات ہے ان زبانوں کے لیے تَتَقَلَّمُوا بِهَذَا جو زبانے اس قرآن کی تلاوت کریں گے جی ماشاءاللہ کتنی عظیم ہے یہ کتاب کتنا مقدس ہے یہ کلام کہ فرشتے اس وقت فخر کر رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں اس امت کو کہ کتنی خوشخبری کی مستحق ہے کتنی مبارک بات کی مستحق ہے وہ امت جس امت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا جائے گا جو جس امت کے افراد اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے جس امت کے افراد اس قرآن کی تلاوت کر لیں گے اللہ کے فرشتوں نے اسے بشارت دی ہے بشارت دی بشک سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے مقدس کلام کی فضیلت آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا جو اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ایسی مضبوط نیکی عطا فرماتا ہے کہ وہ اکیلی نیکی دس نیکیوں کی برابر ہوتی ہے اللہ حافظ اور سرکار نے فرمایا اور سرکار فرماتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ سرکار فرماتے علیف ایک حرف ہے علیف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یعنی جو علیف لام میم پڑھنے اسے تین نیکیاں ملیں گی اور تین ایسی نیکیاں ملیں گی جو تیس کی برابر ہوگی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہے قرآن یہ ہے عظمت قرآن قرآن کی عظمت ہے جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی مقدس بنا دیتا ہے ایک اور حدیث سنیں آپ سرکار نے اشاعت فرمایا من قرآ القرآن فستظہرہو و احل حلالہو و حرم حرامہ سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا قرآن پڑھنے کے بعد میں اس کے احکامات پر عمل کرتا رہا اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں میں سے دس لوگوں کو جنت میں داخل آتا فرمائے گا ایسے دس لوگوں کو جنت آتا فرمائے گا جن پر ان کے گناہوں کی ویسے جہنم واجب واجب ہو چکی اللہ اکبر اللہ یہ ہے قرآن کی برکتیں جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے تب بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے تب بھی عصمتوں کے ساتھ میں رہتا ہے تب بھی وقار کے ساتھ رہتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا تو داخل جنت میں آتا فرمائے گا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے دس افراد کو بھی جنت آتا فرمائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ ان قاری قرآن کی عصمت کو پہچانو ان حافظِ قرآن جو حفاظ ہیں ان کی عصمت کو پہچانو یہ قرآن اتنا عظیم ہے جو اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے آخرت میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے ماشاءاللہ سبحانہ یہ مٹی جو بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو کھا جاتی ہے یہ مٹی جو بڑے بڑے مالداروں کو کھا جاتی ہے یہ مٹی جو بڑے بڑے لیڈروں کو کھا جائے گی لیکن یہ مٹی حدیث پاک میں اذا مات حامل القرآن جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے عالم دین کا انتقال ہوتا ہے قاری قرآن کا انتقال ہوتا ہے فَاوْحَوَّا فُطَالَا إِلَى الْأَرْضِ تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تأکلی لحمہ اے زمین تو اس حافظ قرآن کے گوشت کو مت کھانا جانتے ہو زمین کیا کہتی ہے فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَا رَبِّ زمین کہتی ہے میرے رب كَيْفَا كُلُ الْأَحْمَةُ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِي میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن ماشاءاللہ سبحاناللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنة نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ زمین اللہ تبارک وطالع جو حافظِ قرآن ہوتا ہے قاریِ قرآن ہوتا ہے عالمِ دین ہوتا ہے جب تک وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی باوقع رہتا ہے اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے اللہ تبارک وطالع اسے وہاں بھی عزت اتا فرما دیتا ہے یہ زمین اس کے گوشت کو نہیں کھاتی اس کے پوسٹ کو نہیں کھاتی بلکہ زمین امانت کے طور پر اس کے جسم کو قیامت تک محفوظ سبحان اللہ لیکن یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں علماء دو طرح کے ہیں قاری دو طرح کے ہیں حافظ دو طرح کے ہیں سرکار نے اشارت فرمایا اس آسمان کے نیچے ایک قوم ایسی ہے کہ اس سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے وہ قوم علماء ربانیجین کی ہے علماء حق کی ہے سرکار فرماتے ہیں اسی آسمان کے نیچے ایک قوم وہ ہے کہ اس سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے وہ علماء سو کی قوم ہیں علماء سو کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم جو اللہ کی ناراض کی مول لیتے ہیں جو اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے حکامات کو نہیں مانتے ہیں جو اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے ہیں اب آپ پہچانیں گے کیسے آپ کو وہ بھی قاری قرآن دکھائی دے رہا ہے وہ بھی حافظ قرآن دکھائی دے رہا ہے وہ بھی عالم دین دکھائی دے رہا ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء سو ہیں تو پہچان میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے ذریعے ہم مشید کے قریب ہو رہے ہیں تو وہ علماء حق ہے اور جس کے ذریعے آپ مشید سے دور ہو رہے ہیں وہ علماء سو ہے جس کے ذریعے آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو وہ علماء حق ہے اور جس کے ذریعے آپ اسلام سے دور ہو جائیں وہ علماء سو ہے جس کے ذریعے تمہارے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو وہ علماء حق ہے اور جن کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کے ولیوں کی اللہ کے نبیوں کی آدابت پیدا ہو جائے وہ علماء سوہے جو یہ کہے کہ سرکار کو پیٹ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے وہ علماء سوہے اور جو یہ کہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو اور درود جو یہ کہے کہ سرکار کی عزت گھر کے چودھری کی طرح کرنی چاہیے گاؤں کے چودھری کی طرح کرنی چاہیے بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے اس سے سمجھ لیجئے کہ علماء سوہے اور جو یہ کہے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وہ علماء حق ہے جو یہ کہے کہ انہیں کوئی غیب نہیں آتا ان کی کوئی تاثم نہیں ہے ان کا کوئی وقال نہیں ہے ان سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جان لیجئے وہ علماء سوہے اور جو یہ کہے جان ہے عشد مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو اس طرد کا مزا وہ نازے دو اٹھائے کیوں ماشاءاللہ آپ کو نبی کا غدار کر دیں وہ علماء سوہے اور جو آپ کو نبی کا وفدار کر دیں وہ علماء حق ہے جو آپ کے دل میں نبی کی عظمتوں کا چراغ جلا دیں وہ علماء حق ہے اور جو آپ کے دل سے نبی کی محبت کو کھرچ دیں وہ علماء سوہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی علی حجر پلاک و سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ بات بھی پہچاننے کی ضرورت ہے یہ فضیلتیں علماء حق کے لیے آئی ہیں علماء سوہ کے لیے نہیں آئی ہیں جو صحابہ کا گستاخ بنا دے جو اللہ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا گستاخ بنا دے جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ بنا دے جو اللہ کے محبوبندوں کا گستاخ بنا دے وہ علماء حق نہیں ہیں وہ علماء سوہے ان کی ناتازیم ہیں نہ ان کا کوئی عدب ہے نہ ان کی کوئی فضیلت ہے یہ جو عدب وہ احترام ہیں وہ علماء حق حق کا ہے بے شک سبحان اللہ یہ بات بھی کلیر کر دینی بہت ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی علم ہیں یہ بھی علم ہیں یہ تو ہمارے سرکار نے فرما دیا بدترین قوم ہیں وہ آسمان کے نیچے جن کے ذریعے وہ عالم کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جی بے شک اللہ سے دور ہو جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اغدو عالیمن او متعلیمن او مستمعن او محبن وَلَا تَكُنِ الْخَامِس فَتَحْلِك سرکار نے اشاعت فرمایا علماء حق بنو اگر نہیں بن سکتے تو سیکھنے کی کوشش کرو یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی صحبت اختیار کرو اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان سے محبت کرو یہ چار سرکار نے فرمائی باتیں کہ خود عالم دین بنو اگر عالم دین نہیں بن سکتے تو سیکھنے کی کوشش کرو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے بدوں کی صحبت بد بنا دیا کرتی ہے تو سرکار فرما رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو اور اگر تمہارے علاقے میں عالم نہیں ہیں تم عالموں کے قرب و جوار میں نہیں رہتے ہو تو کم از کم علماء حق سے محبت کرو ان چاروں میں ہی رہنا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَانْشُوَا مَتْ حُجَانَا فَتَحْلِقْ وَنَّا حَلَاقْ حُجَائَنَا برباد ہو جائے گا تو اے لوگو یہ علماء حق کے قریب رہو خود عالم بنو اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے کی کوشش کرتے رہو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء حق کی صحبت اختیار کرو یہ تمہیں اللہ کا وفادار بنا دیں گے رسول کا وفتار بنا دیں گے تمہارے بچوں کو تمہارا وفتار بنا دیں گے یہ ایک بہترین پڑوسی بھی بنا دیں گے یہ ایک بہترین انسان بنا دیں گے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مندھو کا اگر اتنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے کسی عالم کی پڑوس میں نہیں رہتے ہو کسی عالم کے قریب نہیں رہتے ہو تو کم از کم علماء حق سے محبت کرتے رہو علماء حق کی محبت بھی دنیا میں بھی سر دلا دے گی اور آخرت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہاتھ بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا ادیبو اولادتن ثلاث خسال تم اپنے بچوں کو تین عادتیں سکھاؤ حب نبی یکم پہلی عادت یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ جی کہ جس کے دل میں محبت ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو جس سے ہو جاتی ہے کائنات کی کوئی چیز اسے چھوڑا نہیں سکتی آپ نے دیکھا نا کہ جب سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے حضرت بلال تو بنو میہ کا وہ جو شخص تھا وہ قریش کا نام میرے سانز میں نکل رہا ہے اس کا تو اس کا ظلم آپ کو سرکار کی محبت سے توبہ نہیں کرا سکا حضرت امار بن یاسر کتنا ظلم کیا گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہو کا دور مبارک تھا تو آپ نے ان کی کمر دیکھ لی اللہ اکبر ساری کمر سفید تھی حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا یہ کیسی حالت ہو گئی تھی تمہاری کہا وہ آگ کے انگارے رکھتے تھے دیکھتے ہوئے انگارے ان پر مجھے لٹا دیا کرتے تھے اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ وہ آگ کے انگارے میرے جسم کی جربی سے ڈھنڈے ہوتے تھے اللہ لیکن یہ جب محبت ہو جاتی ہے یہ محبت کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ آگ کے انگارے محبوب کی محبت سے توبہ نہیں کرا سکتے کرا سکتے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علی حضرت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ نبی کا غلام بناو آج حالات یہ ہیں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہیں آج حالات یہ ہیں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لئے کوشہ نہیں ہیں آج ہمیں اس بات کا حساس نہیں ہیں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں ان کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو رہی ہے وہ آج اس بات کا ہمیں حساس نہیں ہیں اے لوگو آہ ہمیں دو چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے صرف ون سائیڈ ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہمیں جسم کا تو خیال ہے اگر بچے کو بخار آ جاتا ہے تو دوہ دلوا دیتے ہیں نزلہ ہو جاتا ہے تو دوہ دلوا دیتے ہیں یعنی جسم اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ہمیں خیال ہے لیکن جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی خیال کرنا چاہیے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک کا نام روح ہے دوسرے کا نام جسم ہے ہم صرف جسم پر کام کر رہے ہیں جسم کو مزین کر رہے ہیں جسم کو راستہ کر رہے ہیں جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن روح کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کیسا انکشاف کر رہے ہو آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ جسم بیمار ہوتا ہے آج آپ روح کے بیماری کا کیسا انکشاف ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے جس طرح جسم پر بیماریاں وارد ہوتی ہیں ایسے ہی روح پر بھی بیماریاں وارد ہوتی ہیں جسم جب بیمار ہوتا ہے تو صرف ایک جسم کو نقصان ہوتا ہے لیکن جب روح بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فرد پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ پورے سماج کو لے ڈوبتی ہیں پوری سوسائیٹی کو تباہ کر دیتی ہیں پورے قبیلے اور پوری ملت کے لیے بدنامگی اور شرمنگی کا کیا سباب پیدا کر دیتی ہے آپ جانتے ہیں روح کی بیماری کیسی ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ جسم کی بیماری کو پہچانتے ہیں کہ اچھی غزہ بری لگنے لگے اچھا پانی برا لگنے لگے اچھا کھانا برا لگنے لگے آپ کی شوائیں بری لگنے لگے دنیا کی ہر حسین کروٹ بری لگنے لگتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسم بیمار ہو گیا ہے لیکن اگر روح کی بیماری کو پہچاننا ہے تو آپ کو اس طرح پہچاننا ہوگا کہ اگر حق بات کروی لگنے لگے تو روح بیمار ہے انسان شراط مستقیم کو چھوڑ کر باطل راستہ اختیار کر لے تو انسان کی روح بیمار ہے انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لے تو روح بیمار ہے انسان جائز کو چھوڑ کر ناجائز کو اختیار کر لے تو سمجھ لیجئے کہ روح بیمار ہے اگر انسان وفاداری کو چھوڑ کر غبداری کو اختیار کر لے سمجھ لو روح بیمار ہیں انسان محبت کو چھوڑ کر نفرت کو اختیار کرنے لگے سمجھ لو کہ روح بیمار ہیں جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو ہم معالج کے پاس جاتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جسم کی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے بہت سے معالج موجود ہوتے ہیں جو نسخیں تجویز کر دیتے ہیں ان کے نسخوں کی بدولت سے ہمارا جسم درست ہو جاتا ہے سہتیاب ہو جاتا ہے لیکن جب روح بیمار ہو تو کس کے پاس جائیں کون سے معالج کے پاس جائیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب روح بیمار ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ جب روح بیمار ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کی دیئے جب روح بیمار ہو جائے تو رحمت اللی العالمین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے انیسِ بے قصہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے ان بارگاہوں میں جب حاضر ہو جائیں گے تو روح کی بیماری کا علاج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سننہ مسلکے علی حضرت عظمتِ قرآن کنفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ یہ قرآن ظاہری بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے اور باطنی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے روح کی بیماری کے لیے بھی علاج ہے جس طرح جسم کو اچھے کھانے سے تقویت حاصل ہوتی ہے اسی طرح اللہ اس کے رسول کے ذکر سے روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے آپ کی روح یعنی ہماری روحوںیں بیمار ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف جا رہے ہیں احکامِ قرآن کو چھوڑ کر اپنے کلچر کو چھوڑ کر اپنی تحزیب کو چھوڑ کر اپنے تمتن کو چھوڑ کر نظامِ حیات کو چھوڑ کر کتابِ حیات قرآنِ مقدس کو چھوڑ کر مغرب کا کلچر اختیار کر رہے ہیں دوسروں کی تحزیبیں اختیار کر رہے ہیں یہ وہ تحزیب ہے کہ عرب کے جاہل معاشرے میں جب یہ قرآن نافذ العمل ہو گیا اس قرآن پر عمل کرنے لگے لوگ تو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور وہ قوم بن گئی سب سے زیادہ عزت والی قوم بن گئی آج جو ہم ان کی عزمتوں کی قسمیں کھاتے ہیں اس لیے کھاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا ایک جاہل معاشرہ ایسا پاکی سا معاشرہ ہو گیا جس معاشرے میں شراب پینا عادت ہو چکی تھی جس معاشرے میں زنا کرنا عادت ہو چکی تھی لیکن جب قرآن آیا تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو گئے اور اللہ نے انہیں عزمتوں سے نواز دیا بے شک کی سرکار فرماتے ہیں القرآن یرفع قومہ کیونکہ قرآن قوموں کو عزمت عطا فرماتا ہے وقار عطا فرماتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے زمین کی بستی سے آسمان کی بلندی عطا فرماتا ہے تو آپ کے مدرسے میں قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے جہاں مدرسے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے دین ختم ہو جاتا ہے جہاں مدرسے موجود رہتے ہیں وہاں پر دین موجود رہتے ہیں آپ کی مدرسے کی بلیڈنگ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا آپ کے مکانات اللہ اپنے اور ترقی آتا فرمائے بڑے اچھے اچھے بنا رکھے ہیں وہ رسول اللہ کا گھر ہے اس کی بھی بہترین تعمیر کیجئے اس کی ترقی کا بھی حصہ بنیے اپنے مالوں میں سے ایک حصہ اسلام کی ترقی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے آپ خر کیجئے قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بے شک سبحان اللہ یہ ہمارے عبداللہ میاں جو ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے انشاءاللہ نیک عظائم کی تکمیل کے لیے آپ ان کے ساتھ آئیے ان کے مدرسے کی تعمیر کی بھی ترقی ہونی چاہیے ان کے مدرسے کی تعلیم کی بھی ترقی ہونی چاہیے جب یہ تعمیری اور تعلیمی ترقی ہوگی تو انشاءاللہ زوجل اللہ کی برکتیں نازل ہوگی اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے دل کا بھی نور ہے تمہارے گھروں کا بھی نور ہے تمہاری دنیا کا بھی نور ہے اور تمہاری قیامت کا بھی نور ہے سبحان اللہ ہمیں قرآن کے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوات